زندگی میں جس طرح سانس لینے کے ضرورت ہے کھانا کھانے کے ضرورت ہے پانی کے بغیر زندگی نہیں گزرتی جس طرح انسان محسوس کرتا ہے کہ میں سانس اگر میری پوری طرح نہیں چلے گی سوں گا نہیں اگر تمہیں جیوں گا کیسے جس طرح کھانے کی پینے کی سونے کی سانس کی زندگی میں بڑی ضرورت ہے gegangen اسی طرح محبت کی بھی زندگی میں بڑی ضرورت ہے شاہ جی آپ دور بیٹھ گئے ہیں پر اب آپ کو قریب بٹھا کے بھی بلا کے بھی تقلیب دینی ہے بہرحال آپ حضرات غور فرمائیں کہ زندگی کے اندر محبت کی دیکھیں گھر میں بہت آپ کے پیسے ہوں بچے بھی ہوں فریزر ہر قسم کے پھل سے ہر قسم کی سبزی سے بھرا ہوا ہو سارا گھر آپ نے اسے مکمل طور پر بہترین تیار کیا ہوا ہو لیکن میاں بیوی کا اپس میں رشتہ محبت کا نانا ہو تو گھر گھر نہیں لگتا انسان سارا کچھ ہونے کے باوجود تکلیف محسوس کرتا ہے آپ کے نوکری آپ کی جاب آپ کے اپنے شہر میں ہو سینلی پیکج بہت اچھا ہے آنے جانے میں سولت ہے علامسز بھی ملتے ہیں سارا کچھ چھیک ہے لیکن وہاں جو عملہ ہے اس کے ساتھ بنتی نہیں پیار نہیں پتنی سہولیات کے باوجود بھی دفتر جانے کو دیل نہیں کرتا میری بات کو سمجھ لیں آپ اس کو میں اور کتنا کو کھولوں آپ اپنی دکان کر رہے تھے کاروبار بھی ٹھیک ہے دکان بھی ٹھیک ہے لیکن ایک گاہ کا آیا ہے اس سے ذرا بیعث ہو گئی یا تلقی ہو گئی ایسا نہیں کہ کاروبار خراب ہوا ہے ایسا نہیں کہ کوئی دکان میں کوئی مسئلہ بنے صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں کمی آئی ہے تو سارا دن دل نہیں لگتا انسان تلقی نہیں محسوس کرتا ہے سمجھو اللہ کی سستی قدرت دے 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 رب جاتا تو سب کے دل دین کی طرف پھیر دیتا پر مالی کہتا ہے تمہیں جبرن نہیں بلایا اگر آنا ہے تو خدا سے بھی پیار کرنا مدینہ والے مصطفیٰ سے بھی پیار اپنے نہچوں میں تھوڑی محبت ہو یعنی کوئی ضروری ہے کہ ماندہ آپ کو جیت کے سوئے یعنی کی بھی ماندہ ہار کے بھی سو جائے لیکن پیار کو فروغ دے محبت کو فروغ دے ضروری نہیں نا کہ ماندہ روز نفع کنا کے سوئے حضرت قطب مدینہ مولانا زہاو دین صاحب مدنی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں بڑے بڑے شہب العدیس بڑے بڑے علماء محدد شہیم زندگی میں ملے لیکن ایک کپڑے کا تاجر تھا میں جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں خود بخود اس کے لیے دعا میرے لگوں پہ آ جاتی ہے حضور مفتی تھا عالم تھا فاظل تھا فرمانے لگے نہیں میں اس کی دکان پہ کپڑا خرید نہیں گیا اللہ کر کے درزی کو دیا مدینہ شریم کی بات ہے وہ مدینہ شریم میں رہتے تھے کہتے ایک بازار سے کپڑا خریدا اور لا کر کے میں نے درزی کو دیا تو اس نے کہا حضرت اس سے کپڑا نہیں بنے آپ کا سونس نہیں بنے گا دو گز کپڑا اور درکار ہے کہتے میں دوبارہ کچھ گنتوں کے بعد اسی دکان پہ گیا میں نے کہا دو گز کپڑا اور درکار ہے اس نے مجھ شکا وہ سامنے والی دکان سے لے گا میں نے کہا جناب کیوں سامنے والی دکان سے لوں وہ سامنے تھان پڑا ہے اور آپ ہی سے میں نے لیا ہے کیا مسئلہ ہے پیر زیادہ بھر گیا ہے مال زیادہ آ گیا ہے آپ کو تکبر چلت نہ لگر سامنے پڑا پیسے لو دو کہتے اس نے پھر گزارش کے حضرت وہ سامنے دکان سے میز بالی کرے تو کہتے میں مجھے اور تلقی ہوئی کہ حد دو گئی ہے بھئی تو اس وقت چاہے مزید کمانا نہیں چاہ رہا کہ بس جی بڑے ہو گئے اس نے میرا بازو پکڑ کے تھا ماتہ نے لگا شیخ میں نے نہ کافی سارا کپڑا سوپا سے بھی جائے اس بیچارے کہے کہ گاز بھی نہیں بچا اس نے بھی تو اپنے بچوں کی سبزی لے کے جانا اتنا تو ہو نا کہ اس کے پاس میں اپنے لفظوں میں بات کرتا ہوں پیٹرول کے پیسے تو ہو جائے نا گھر تو پہنچ جائے نا حضرت فرماتے ہیں وہ مسجد میں خطبہ نہیں دے رہا تھا وہ خان کا میں بیٹھ کے مریدوں کو صفح نہیں پڑھا رہا تھا دکان پہ بیٹھ رہا تھا تجارت کر رہا تھا فرماتے ہیں مجھے حضور کی وہ حدیث سمجھ میں آئی جو سیاستہ میں موجود ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو سچ بول کے تجارت کرے گا اللہ اس تاجر کو قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ آدھا فرمائے گا اگرچہ اس نے دکان داری کی وہ اپنی دکان پر آلہی وہاں بیٹھے بیٹھے اس مرتبے کو پہنچا محبت کا جب لہجہ ہو جاتا ہے انداز میں جب محبت آ جاتی ہے بندے کو برداش کرنا بھی آ جاتا ہے معاف کرنا بھی آ جاتا ہے جب آپ پیار والے ہوتے ہیں تو رشتے ٹوٹتے نہیں رشتے بچ جاتے ہیں جب لہجہ پیار والا ہوتے ہیں تو بندہ کہتا ہے چلو با جی مجھے دو مرلا گرہ کام دے دیں میرا بھائی بچ جائے میں نے نا زندگی بھائی کے ساتھ بھی تانی میرے انسان تھوڑی سی نا چند باتیں سسرال کی بھی وہ بوجھ نہیں بلتا وہ تھوڑی سہ لیتا زندگی میں پیار کا لہجہ اختیار کریں نفرتوں کے صداگر تو صبح و شام نفرتیں بانٹ رہے ہیں وہ تو اتنی نفرتیں بانٹتے ہیں کہ معاذ اللہ سیاقہ اور حلِ بیعت کے بیج نفرتوں کا بیج ہوتے ہیں لیکن وہاں جو رنگ تھا وہاں جو انداز تھا وہ تو قرآن نے بیان کیا قرآن نے ہم کسی تاریخ کو کیوں دیکھیں ہمارے پاس رب کا قرآن جو موجود ہے قرآن نے کہا شداؤ علالکفار وہ تو کافروں پر سخت تھے جو حضور کے ساتھ تھے رحمہ بینہون وہ تو آپس میں بڑے رحم دے تھے وہ تو محبتیں کرنے والے تھے وہ تو پیار کرنے والے تھے اللہ ہماری اسمہ لکی نے لکھا ہے صحابہ ایک جگہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے جگہ کچھ کم تھی جیسے آج ہم لوگ بیٹھے ہیں تھوڑی دشواری بعض لوگوں کو ہو رہی ہیں کہتے ہیں جگہ کچھ کم تھی صحابہ قریب قریب غزون کے بیٹھے اور بالکل قریب وہی بیٹھے تھے جو آج بھی بالکل قریب ہیں جنہی حضرت عبیق کے قصے اللہ صدیق نے بھولا کیا مقدر ہیں صدیق و فاروق کے جن کے گھر رحمتوں کے خزینے میں ہیں بالکل قریب بیٹھے تھے علامہ اسمہ لکی کہتے ہیں تھوڑی دیر مزری سبحان اللہ السلام علیکم باقی بھی لوگ اٹھنا چاہ رہے تھے اب زمانہ جانتا ہے کہ اس امت میں غزون کے بعد نبلیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ حضرت عبیق اکبر کا سارے ہی اٹھنا چاہ رہے تھے لیکن سب سے پہلے حضرت عبیق اکبر اٹھے آگے بڑے کسی کو عزت دینے سے پتا چلتا ہے کہ بندہ عزت والا ہے بے شک کسی کو عزت دینے سے احساس ہوتا ہے کہ اس کے پاس اپنے ہے تب ہی تو کسی کو دے رہا ہے اس کے پاس نہ ہوتی تو کیسے دیتا کسی کو اور جو اکڑتے بیٹھ جائیں جو کہ میں محمد اللہ تو فلان شاہ ہوتا ہوں وہ کسی کہیں اکرام کیا کریں گے حضرت سیدنا عبو مکرے صدیب اٹھے حضرت مولا علی کا لا ترفہو اسواکم فوقا سوٹن نبی اے پائے نظر غوش میں آ یقوب نبی ہے آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے عدبی ہے کون وہاں تفسرہ کر سکتا تھا کون بات کر سکتا تھا کس میں جورت تھی کس سلاتا چاہیا یوں بیٹھیں جیسے کہ سروں پر پرندے بیٹھے ہیں کوئی نہ بولا میرے کریم عبو خود ہی بولے اور حضور فرمانے لگے صحابہ تم نے میرے عبو بکر کا طریقہ دیکھا ہے کیسے لہجہ محبت والا بنایا ہے جا کے علی کا بازو تھان کے لاکے جہاں بٹھائے ہیں عبو فرمانے لگے عزت والا ہی کسی کی عزت سمجھ سکتا فضل والے لوگ ہی کسی کی فضل فضل کو جانتے ہیں اکرام بازی ہی کسی کا اکرام کر لہجوں میں محبت ہو انداز پیار والا اور یہ جب پیار ہوگا نہ دیکھیں دین نے شرط لگائی ہے کہ ایمان تب مکمل ہوگا جب حضور سے پیار ہوگا ہمارے ہاں نا پیار کا دعویٰ اوئے ہو اتنا تگڑا ہر دو آپ کسی بندے سے بھی کہیں تو وہ کہتا ہے یا تو عمرو شبیتر مسلمان لیکن نا ہر محبت اپنے دعوے میں دنیل ماند مانگے آپ والا صاحب سے جا کے کہیں اببا جی مجھے آپ سے بڑا پیار ہے تو کہتا ہے مرسم بدل گیا ہے کوئی دو چھوڑے چاہیئے تھے تو کہ وہ بڑا بائی لائے دیکھا مجھے تو پیار ہے وہ کہا کتا مجھے نا ٹیسٹ کے لیے جانا تو ڈاکٹر کے پاس کچھ دریات بھی خریب اببا جی مجھے تو پیار ہے یہ چھوٹے والا آپ کو لے کے جائے گا میرا خیال ہے والا صاحب کہیں گے تو پیار بھی پاس واقناب نہیں ہوں یہ بھی میں کسی اور سے کہتے ہوں گا یہ کس قسم کا پیار ہے حضور سے اس میں نہ نماز ہو نہ داری ہو نہ دروشریف ہو نہ سچ بولنا ہو نہ رزق حلال ہو نہ امت کا پیار ہو نہ غریب کا درد نہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ کی عزت ہو نہ حضور کی اہلِ بیعت کا پیار ہو یہ کس قسم کا پیار ہے جو نیرہ پیار ہے اس کی دلیل ہی کوئی نہیں جو نیرہ پیار ہے اس کا ثموت ہی کوئی نہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا معنی یہ ہے کہ نیرہ تو محفلِ نات میں نعرہ نہ لگائے گا نیرہ تو محفلِ ملاد میں ہی زور زور سے تو اعلان نہ کرے کہ میں حضور کا غلام ہوں بلکہ کبھی کبھی گھر میں رات پہ سوئے سوئے رو پڑے تو اپنے بستر میں اور بچے اٹھ کے آکے پوچھیں امہ نیوالی صاحب وہ کیا ہے پریشانی ہے کوئی نہیں تکلیف ہے کوئی ڈاکٹر کی ضرورت ہے نہیں تو بچے اسرار کریں امہ کہنے پتر تمہارے والی بات اسرار کی امہ بتائیں تو سہیں وہ آلد سمجھدار آدمی ہیں یہ تو نہیں رویا کرتے ہم نے کبھی دیکھا نہیں اور یہ کیوں رو رہے ہیں بستر میں موں دے کے پھر ماں تھبکی دے کے پتر سے کہے پتر تیرے باپ کونہ آج نبی پاک کا مدینہ یاد آگا آجنا وہ زیادے تڑپا گئی ہیں آج بیت اللہ کا تواف یاد آگا اس کا پھر سے دل کرتا ہے پھر سے کہ الہی غیب اسے سامان کر دے مدینہ کا مجھے مہمان کر اس کا دل تڑپ رہا ہے اس کی خواہش ہے اور اب جانے سونے ہم مہبوبا تیرے شہر دیامی کی لذتانے تے کرون جنہ نے ویکھے آگئی تے کرون دوبارہ جامل لئی عزیز دوستوں محبت کرنا کوئی عملی میں نہ ملا شریف کے موقعے پر دوستوں سے ایک سر کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ محرم شریف کی محفل میں ملاد کی محفل میں مصر کی محفل میں نہیں جاتے جاتے ہیں سیاسی جلسوں انہوں نے تو دکھانا ہوتا ہے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں وہ گاڑی جو کبھی کسی غریب کو ارسطال پہنچانے کا کام نہیں آئی وہ سیاسی نیدر کے کام آتی ہے اس دن دو شیشے ٹوپ پی رہے ہیں تو پھر بھی خیال ہے آپ کی نہیں بات کر رہا میں تو بتا نہیں جس کی کر رہا آپ ایسے ہی گھرنے لگے میں تو کس سے باش پتل اللہ جانے کیس کی کر رہا ہوں آپ کی تھوڑی کر رہا ہوں لیکن چلو خوب کریں ہمیں تو سے تھوڑا سا گلا بھی سنجھے میرے بطن میں جو روز جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ امیروں کو زیادہ پریشان نہیں کرتا کیونکن کا نظام چلتا ہے یہ تو اس آدمی کو پریشان کرتا ہے جو آپ کو اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہے کہ صبح کے حالات جہاں ہیں تو بیوی کہتی ہے کہ بچوں کے پراکھوں کے لیے کیئے کوئی نہیں اس کو پریشان کرتا ہے یہ اس شخص کو پریشان کرتا ہے جس کی بیٹی اپنے میکے سے اپنے سسرال سے فون کرتی ہے کہ ابا جی یہاں کسی کا انتقال ہو گیا ہے آپ کے ذمہ روٹی پکانا بھی ہے کپڑے لانا بھی ہے فرام بھی ہے پھر کئی کے دن غربہ کو پریشان کرتا ہے بلوچستان سارا پریشانی کا شکار ہو گیا یہ جتنے بازیگر اسلام آباد میں بازیگری کرتے ہیں ان کا حق نہیں تھا سارے وہاں جاتے بیٹھ جاتے کچھ دنوں کو سیاست چھوڑ دیتے لیکن کوئی پرسانے حال ہی نہیں چلے جائے نا آپ اپنے شہر کے سرکاری اثر پار میں ویلچیر پہ بیٹھ کے لوگوں کو جناب ڈریپ لگائی گئی ہے ویلچیر پہ بیٹھ نہیں ہے جس قوم کو بیماری کے وقت تو اس قوم کے سربراہ باتیں کریں گے سیاست نہ ایدھر او دھر کی تو بات کر بتا کہ کافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے پوچھا جائے گا اپنی اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں اگر ساتھ بین افیوکاس کو بلا کہ جو تو مردے کہا تھا آپ کو گورنر بنانا ہے تو کہنے لئے یہ حضور میں مارا ہوں یہ بڑی ذمہ داری ہے میرے پاس کی بات میں لوگ پیچھے اٹھ جاتے جان چھڑاتے تھے کیوں انہیں بتاتا ڈیوٹی ہے خدا رہا وہ نہیں سوچتے جو لوگ ہم ہی تھوڑا تھوڑا کچھ لہجے محبت والے بنائیں کچھ ہمارے مزاج میں ایک بات آئے امام احسن آج بات ہے نا اہلِ بیعت کی امام احسن کسی کو کچھ دینے گئے تو اس شخص نے کہا امام احسن نے جملہ بڑا تگڑا کا فرمانے نے کہ یار تیرا ہی حق تھا میری تو بس ڈیوٹی لگائی ہے رابنے کے دو بوجھا آیا تھا یہ تیرا ہی ہے بس اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے ادھر سے ہو کے کبھی ادھر سے ہو کے دریم تک پہنچ جائے تو ڈیوٹی ہے میری تو ذمہ داری ہے دیکھیں نا زکاة فریضہ ہے کے نہیں امیر آدمی کا فریضہ ہے کے نہیں تو اگر کچھ تک لینے آ دیا تو اس نے دوسرے کے فریضے میں اس کے لئے آسانی پیدا کر رہا تھا بجائے اسے گھڑنے کے اور نراض ہونے کے اور کہنے کے کہ میرے نیند غراب کرتی ہے چاہیے تو یہ تھا کہ کہتا تھا کہ جو چیزیں محبت کا لہتا ہونی چاہیے اپنے لہجوں میں اپنے اٹھنے بیٹھنے میں اگر ہم پیار نہیں آئے پھر یہی پیار جو غزور کا پیار ہے یہی تھوڑا آگے چلتا ہے یہی محبت آگے بڑھتی ہے غزور نے فرمایا اس نے میرے صحابہ سے پیار کیا نہ میرے لیے پیار کیا اور غزور نے محبتوں کو خود فروغ دیتے یہ امت کے دلوں میں پات بیٹھے ان محبتوں کو فروغ دیتے ہمارے ہاں نا کچھ لوگ ہستے تھوڑا تھوڑا ہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میں غیر سنجید ہوں میں کہا کرتا ہوں کہ سنجیدگی ضرور اختیار کریں پر جھالی روغ نہ بنائیں جھالی روغ نہ بنائیں اپنے گھر کے اندر جا کے اپنے ہاتھ سے کام کرنا یہ غزور کا طریقہ ہے اگر اس سے کچھ شخص آپ کو یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ کمزور ہو گئے لوگ کیا کہیں گے عزت میں کمی آئی ہے تو اسے کہنے دیں اس میں کیا حرج ہے ہم بعض وقت پر آپ کو گھنڈے پر زیادہ عمل کرتے دوستو جب لہجہ پیار والا ہو اللہ کے معروف نہ اپنے غلاموں سے محبت کرتے پیار کرتے ایک غلام تھے غزور کے وہ ایک دہاد کرانے والے تھے تو وہ گاؤں سے آتے کہ کئی دفعہ تو وہ نہ وہاں کی ترکاریاں پھار لے آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آتے تو کچھ بندے سادے تھے دیسی تھے ہر آدمی کو شعور نہیں ہوتا کہ میں نے باپ بڑی مسجدہ مقفہ کر کے کرنی ہے کچھ سادے بندے بھی ہوتے ہیں دو ٹھو کی بات کرتے ہیں دو جماں دو اس سے زیادہ نہیں وہ آتے تو ایسی سادی سادی باتیں کرتے کہ حضور مسکرانے لگتے ہیں اور جب وہ پھان لے کے آتے تو حضور فرماتے ہیں یہ میرا پہنڈو ہے اور میں اس کا شعری ہوتا ہے وہ دیہات کی سوگاتے لے کے آتے تو حضور شعر کے تحفے انہیں دیتے ہیں غریب آدمی کو ضرورت ہوتی ہے محبت کی اور وہ ذرا اسے مشکل سے ملتی ہے نہ وزیر دیتا ہے نہ پیر دیتا ہے اللہ ماشاء اللہ وہ ذرا اسے مشکل سے مجسر آتی ہے وہ ملتی نہیں وہ جو دیہاتی تھے وہ کئی دفعہ یوں بھی کرتے کہ بازار سے سمان خریدتے ادھار اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ادھار لیا تھا وہاں پیسے بھی دینے ہیں حضور فرماتے ہیں میں نے کہا تھا اللہ عرض کی یا رسول اللہ سارے لاتے ہیں صدقہ تو آپ قبول نہیں کرتے تو پھر حدیعہ تو اسی طرح مڑا بڑا بھوڑا آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا لہجہ نا حسین ہو پیار والا والا ہو اپنے ڈرائیور کو ڈرائیور بھی کیا ہی دینا ہے اور اس کا نام لے کے اسے بھائی بھی کیا ہی دینا ہے آپ نے گھر میں کام کرنے والی عورت کو کام والی کا جملہ بھی یہ بھی اسے دینا ہی ہے اور اسے یہ بھی کہنا ہے وہ جو آنٹی نہیں آن خیل کرنے آتی بچوں وہ ہمارا خیال رکھنے آتی ہے تھوڑا سا کسی کو عزاز دینے سے کبھی بھی چھوٹا نہیں ہوتا کبھی بھی چھوٹا نہیں ہوتا وہ حضور کے دہاتی سے ابھی نا بازار سے درکاریاں خرید رہتے سامان خرید رہتے تو حضور بھی پہنچ رہے اب تبے پاؤں معبوب نہ آگے بڑھیں اور ان کے قریب جا کے نا معبوب نے پیشے سنکھی آنکھوں پہ آت رکھا تیری صورت تیری صیرت زمانے سے نرانی ہے تیری ہر ایک آدھا پیارے ادھائے بے مسائلی ہیں یہاں ہاتھ رکھے نا حضور مسکرات کے فرمانے لگے پہچان بلا میں کہوں آپ یہ شخصیت دیکھیں شخصیت یہاں لوگ کہتے ہیں اوہو میں اب اتنی بڑی میری پرسنیلٹی ہے اب میں جناب فلانے کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاؤں بچوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں تو آپنا سٹیٹس دیکھ اور فلانے کیا سٹیٹس ہے اس کے اپنے کے پاس پیش گئے اور کیا سٹیٹس ہے سٹیٹس والا اخلاق کا نام ہے کردار و عظمت کی بلندی کا نام ہے مابوب نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور وہ سیافی نام حضور کی پشت اپنی پشت حضور کے سینے مبارک کے ساتھ بھلا بوجھ میں کون ہوں تو ارز کرنے لگے یا رسول اللہ آپ تو تیزلی گلی سے گزریں تو کشبو بتا دیتی ہے جنے مابوب یہ کیا ہے یہ صرف انداز محبت کا لہجہ محبت کا یعنی آپ چلو کسی پاس سے نراز ہوں گے بھی تو ایک ٹینشن ہے نا زندگی میں اس کے لیے ساری زندگی کو تباہ دوری نہ کر لینا میری بار کی سمجھا رہی ہے وہ ہمارے ایک مزرگ ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ تین سو ساٹھ ہٹھیوں ہوتی ہیں جسم میں ایک درد کرتی ہیں تین سو سو تو ٹھیک ہے نا اب وہ آپ پوچھے تدویت کیسی ہے کہنے ایک روڑا نہیں کرنے بھئی اس کو چھوڑ دیں باقی سارا جسم کام کرتا ہے نا اس کا بھی تو نام لے نا میرے بار نہیں کریں فضرت رابع بس لیا کہ پڑوس میں ایک نوجوان رہتا تھا تو جو لوگ شروع سے پڑوس میں رہتے ہیں ان کے بچوں کا پتہ ہوتا ہے آپ جو کہ شیئر کرنے والے ہیں میں بیٹو آدمی ہوں کچھ مثالیں دے سی بھی دینی پڑتی ہیں وہ ساڑے بڑے رہے کہیں دے ساں کاردے جمعی آنڈے نا داندنی کی دیکھی لیں انہاں دے سال ہی گنے ہو دیں پتہ ہوتا ہے کہ دو سال کا ہوا ہے کہ ایک اس کا پتہ ہوتا ہے تو وہ بچہ ساتھ رہتا تھا تو وہ تیس پتیس چوتی سال اسی مہدے میں رہا تو ایک دن حضرت رابعہ نے دیکھا کوئی سرنا پٹی باندھی ہے سارتے باہر نکل ہے تو آپ فرمانے لگی پتر کیا ہوا کہنے لگا امہ جی سار میں درد ہے کہنے لگی پڑی زندگی ہوگی میں تمہیں دیکھتی ہوں کہنے لگا کہنے لگا جی پہلی دفعہ ہو گئے امہ جی کہنے لگی باہر نکلنے سے پہلے درہ پٹی کھول نہیں دی میں لگا کیوں فرمانے لگی چوتی سال تجھے شفاہ دی ہے تم نے شکر کی ایک پٹی بھی نہیں باندھی اور آج پہلے دل درد ہوئے تو شکر کی پٹی باندھ کے سارے ملے کو بتا رہا ہے کہ سار میں درد ہے وہ سارے ملے کو بتا رہا ہے تو سار میں درد ہے وہ اللہ تو جس حال میں رکھے سانو قید سجندہ گینہ آئیں وہ جینج رکھے انج رہنہ آئیں کبھی کبھی بندہ اتمنان بھی تو کرے نا رب کی عطا پہ رضا پہ تو معبود پیار کرتے محبت کرتے اب غلام کو عزاز دیتے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے کہا نا میں تو پہچان گیا تو حضور نے بازو تھام کے غلام کیا فرمایا یہ غلام میں نے بیچنا ہے کوئی خریدے گا تو عرض کرنے لگے رو کے یا رسول اللہ نہ پڑھنا لکھنا آتا ہے کم شکل صورت میں کون مجھے خریدے گا تو حضور فرمانے لگے جیسے میں بیٹھوں نا اس کی بڑی کیمت ہوا تھا اس کی بڑی نرخ باز آرہے محبت کا نوکھا ہی ہو گیا خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا کچھ تھوڑا سا نا مثلا کیونکہ پریشانی ملک میں زیادہ ہے آزمائش زیادہ ہے تو تھوڑا زیادہ مصکر آئیں گا یہ ہم چاہتے ہیں کہ سارے لوگ ہمیں سوکھ دیں گے تھوڑا سا سوکھ دینا بھی سیکھیں نوجوانوں سے کہوں گا تھوڑا سونا کم کر دیں تھوڑا سا اسی میں ٹائم تھوڑا تھوڑا کٹا آنیں تھوڑا کم کر دیں یہ جو بیماری ہے نا کہ مجھے تنگ کوئی نہ کرے میری نید ہے میرا رام ہے ہوتلوں کی روٹیں تھوڑی کم کر لیں تھوڑی طبیعہ سادہ کر دیں تھوڑا واپس لوٹیں اپنی اصطر کی بیسے تھی ہوتل پہ زیادہ جائیں تو پھر ڈاکٹر کے پاس بھی جانا پڑتا ہے اور اگر گھر کا کھانا زیادہ کھائیں تو پھر بندے کی طبیعہ تبھی میں نے پھر کہہ رہا ہوں میں آپ کی بات کہا رہی نہیں رہا میں پتہ نہیں کس کی کہا رہا ہوں آپ دھورتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں آپ کہیں گے شیخ صاحب کو کیا آئندہ نہ دعوت دے رہا یہ کیا باتیں گھر گیا ساری جاتے جاتے آپ گاؤ تھوڑا سانا جی تھوڑے سے خرچیں میں دیکھتا ہوں میری خواہشتی کہ ملک میں یونیورسٹیاں بڑھتی ہیں سارے بڑھتے مدارس بڑھتے مساجر بڑھتے لیکن یہاں تو ہوڈل بڑھتے ہیں روز بڑھو سے یہاں تو مین روڈوں کے اوپر بڑے بڑے گھوڑ ہیں فلانا برینڈ آ گیا فلانا برینڈ آ گیا روٹی تو ہمہ پکاتی ہے سب سے سونی وہی ہوتی ہے وہ سب سے میں ایک بڑی اہم جگہ پہ کیا ہوا تھا تو مجھوں میں نے کوئی زیادہ مہنگے ہوتل میں دھیرا دیا کھانا بھی بڑا وی آئی بھی کھلایا میں واپس لوٹ رہا تھا اے پورٹ پہ مجھے کہنے لگے کیسا رہا ہمارا ٹور بھائی ماں بڑی محبت کی تھی میں نے کہا دی بڑا اچھا رہا کہنے لگے ویسے آپ بتائیں تو صحیح آپ کو پسند کیا ہے کھانے میں میں بتائیں نہیں اتنے دنوں میں جھاتی دفعہ ہی بتا دیں کچھ تو بات کریں تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں پسند کوئی پسند تھا جب ہمیں صبح صبح روٹیاں پکاتی تھے چولے میں بیٹھ کے اور کہا جدی پتر اٹھ کے نہیں آیا جنگرہ پیڑی میرے کھول ہی کر لیا اور کئی دفعہ وہ سالن دے کے کہتی تھی اے ملنا یہ دوباری تو میں دل کرتا تھا مانگنے کو یعنی مانگنے کو دل کرتا تھا دو تین دفعہ مانگیں گے ہم انراز ہو آپ یقین کریں ماں روٹیاں پکا رہی ہو تو وقت کا بادشاہ بھی فقیر بننا پسند کرتا ہے اس میں مزہ آتا ہے اس میں لطف آتا ہے اور جب ماں اممہ کہتی ہے نا خواہ بھی آئی ہے نا کہیاری باروں اممہ کو بتائیں نا وہ کی کہا رہا ہے بچہ کہیں کہ وہ خواہ آتا ہے تو اسی ماں بجھ دی کی کہا رہا ہے میں نہیں کہا رہا ہے تو اسی آلو کو بھی میں نہیں کہا نہیں حالانکہ خواہ ہے اگر گر بار سے اممہ اس کی اببا کریم سے میری دفعہ کہتا ہے چھوٹ کر سو جا اممہ کریم سے کہتی ہے نہیں پتر تو بتا آنا اگر تو کہے تو تیری مزدی کا سینڈوش نہ تیار کر اس نے کہا کہ عشق ایک خونگ ہے اور میں نے کہا تجھے عشق وہ خدا کرے اور پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے پھر تو اسے تصویحوں پر پڑا کرے تو اسی کا نام جبا کرے تو گلی گلی پھرا کرے پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں نہیں کہا کرے یہ کیوں محبت ہے یہ اپنا ایک مقصود لہجہ رکھتی ہے انداز رکھتی ہے بات زیادہ نہیں کرنی بس ختم کرتا ہوں اگر محبت طبیعت میں پھیر جائے تو پیسے نہیں ہوتی ہمارے ہاں نا کوئی بھی بہت زوا موقع آ جاتا ہے نا کچھ لوگ شرارت کرتے ہیں کوئی بھی موقع آئے اس پہ شرارت کرتے ہیں اپنی زندگی میں اپنے آپ کو باپس لائیں پیار محبت خلوص ایک ہاتھ میں حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا تھا اللہ کرے آپ غور کریں میں نے کہا کر دیا یعنی یہ حضور کا دست مبارک ہے جسے رب کہتا ہے معبور تیرے نہیں یہ تو میرے ہاتھ ہیں کیا مطلب کہ ان میں طاقت خدای ہے ان میں خدای طاقت ہے ایک ہاتھ میں حضرت صدیق کا ہاتھ ایک میں حضرت عمر کا ہاتھ حضور باہر آ رہے ہیں مسجد سے سامنے سے صحابی نے دیکھا کہا کیا بات ہے یہ انتاز نرال ہے نا کیا بات ہے کیا بات ہے حضور فرمانے لے کہ دنیا میں کیا بات کیا بات کر رہا ہے میں تو جنت میں بھی اسی طرح ہی داخل ہوں گا ان پر میں اسی طرح جنت میں داخل ہونا ہے ہم نے عزیز دوستو یہ حضور نے کیا سکھایا یہ اپنے غلاموں کی محبت سکھایا اور آپ کبھی دیکھیں تو ایک ایک بندے کی حضور نے عظمت بیان کی ایک تو خلافہ راشدین ہے نا حسنین کریمہ میں ہمارے سامنے باقی بھی سیاپہ کیونکہ ہم نے آپ کو بتائی چار پہنے لوگوں کا تعریف ہے آپ کی غلطی نہیں ممبر سے تعریف ہی پانچ سات لوگوں کا ہوا ہے ورنہ یہاں حضرت ابو ذرگیفاری بھی میرے معبود نے فرمایا زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے میرے ابو ذرگیفاری سے سچا بندہ کوئی نہیں بہار اللہ اس سے سچا بندہ کوئی نہیں اور حضور فرمائے لے کہ یہ جو مقداد ہیں یہ جو سلمان ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جنت انتظار کر رہی ہے کہ کب یہ جنت میں داخل ہو جنت مشتاق ہے لوگوں کی جنت حضور نے تو ایک ایک بند ہے کی ہمارے ہم مزاج نہیں فضیلتیں بیان کرنے کا طبیعت ہے ہمیں بتایا گیا کہ نقص کیسے نکالنے ہیں چار لوگ لازم کو ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں ٹاک شو ہوتا ہے ان کی ڈیوٹی ہے نقص بیان کرنے ان سام کی ڈیوٹی ہے اور جتنی لڑائی زیادہ ہو پروگرام زیادہ دیکھا جاتا ہے انتشار زیادہ پیدا ہوتا ہے اس لیے قوم کو پوری طرح تقسیم کر دیا گیا ہے اور اس وقت جو یلگا رہے ملک پر وہ سیاسی فرقہ باریت ہے اپنے مخالف پر جو رضاں کا دانا لگا دو اس طرح محظم قومیں نہیں کریں حضور تو محبت کرتے ہیں نبی پاک تو پیار کرتے ہیں حضرت عمر فاروق کی کتنی حضمت ہے محبوب نے فرمایا جہاں سے میرا عمر کو شیطان بستہ ہی بدل جاتا ہے اور میرے حضور سید عالم علیہ السلام فرمانے لگے میرے بعد نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے اتنی خوپیوں والا بھندہ لیکن حضور نے فرمایا عمر اگر تم سے عویس کرنی ملے گا حضرت عمر تکی جنردی ہیں لیکن فرمایا عمر اگر عویس کرنی ملے تو اسے اپنے لئے دعا کرالے گا کتنا کوئی احساس بجھا ہے حضرت عویس کرنی حضرت عویس بن عامر حضرت عمر سے ملے اور کہتے ہیں مجھے حضور نے نا اللہ کرے میں آپ کو بات سمجھا سکوں کہتے ہیں حضور نے نشانیاں بتائیں فرمایا ان کے اوپر برس کے نشان ہوگے زخم ٹھیک ہوگئے نشان باقی رہ گئے دبلہ پتلہ آدمی ہوگا عویس بن عامر مام ہوگا حضور نے فرمایا یہ لہ جاؤ گا نشانیاں بتائیں حضرت عمر کہتے ہیں مجھے گو بھلے سبحان اللہ میں نے اسے کہا میرے نے یہ دعا کرو کہ عمر آپ کی تو اپنی بڑی شامل ہے تو میں نے کہا گیا سو اپنی طرف سے نہیں کہا رہا مدینے والے نے مجھے کہاں بڑھا حضور شانس دیکھو نا یار مسلمان ہے نا مفتی ہے نا عالم ہے نا فاظل ہے نا خوش بھی نہیں حضور نے فرمایا داڑی ہو نا سفید مسلمان ہے اور سفید داڑی لے کے قبر میں چلا جائے تو اس کو عزت دی حضور نے فرمایا رب فرشتوں سے کہتا ہے اسے عذاب نہ دینا مجھے حیات حضور دیکھ اس بابون کی سنت ہوگی ہر بندے کو عزت دے رہے ہر شخص کو تاکہ معاشروں میں محبت پھیل جائے پیار پھیل جائے لہجوں میں پیار آ جائے ہم نہ تلخ ہو گئے ہیں ہمیں تلخ کر دیا گیا ہے ہماری طریقے تمہیں سختی ہے ہم اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں اس طرح سے محول بنا دیا گیا ہے کہ دنیا میں ایک بندہ میں ٹھیک ہوں دوسرا جو میرے پیچھے آدھوان کا چلے وہ ٹھیک ہے تیسرا کوئی ٹھیک ہے تو لوگوں سے پیار کریں لہجوں میں پیار لائیں پھر بات آئی حضور کی اولاد پاک دیکھو اللہ کے معبور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسروف ترین حیات مبارکہ لمحہ لمحہ وہ مرغم آدم چشتی نے کہا تھا تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے مسروف زندگی ہے نبی پاک مسروف لیکن اپنے نوازوں سے حضور کا پیار اور کس طرح کا پیار حضرت اسمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور نے حسن اور حسین کو جو سینے سے لگایا تھا سینے سے اور معبور سینے سے لگا تھے کہتے ہیں اللہ یہ میرے بیٹے ہیں میری بیٹی کے بیٹے ہیں سبحان اللہ اے مالک میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کرتا ہوں اور پھر حضور فرمانے لگے مالک جو قیامت تک میرے حسن ہیں ان سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت کرتا ہوں حضور پیار کرتے ہمیں ان کا پیار ہمارے ہاں رسمی سی محفلیں میں نے کہا تھا دوستوں سے ملاد شریف پہ وہ میں نے کہا ملاد کے نام کی محفل ہے اور اس کے لنگر کو تو لنگر شریف کہتے اور بعض لوگ کہتے ہیں اس میں شفاہ بھی اور ہے بھی لیکن عجیب بات ہے نا ملاد کے لنگر میں شفاہ ہے تو وہ جو شاپر میں چاول غریب کو ملے ہیں وہ شفاہ والے پیر صاحب کی علم سے نہیں گزرتے تھے ان کے لئے ریدہ سے مرگ مسلم بنائے ناد کا نہیں کہا سکتا وہ وہ خدیب صاحب نہیں کہا سکتے ان کو کیا مسئلہ ہے یہ گر شفاہ ہے اور پھر میں آپ سے بڑے عدب سے عرض کروں گا غریبوں کو تو روٹین میں بھی احساس نہیں ملتا چلو مغرم شریف میں محفل ہو چلو ملاد کی محفل ہو زیادہ بوٹینیں ڈال کے چاول پکے ہوں غریبوں کو بٹھا لیا جائے تو وہ بچے بچارے غریب کے جو سارا سال گوشت کے لئے لڑتے ہیں وہ جب راج راج کے روٹی کھائیں چاول کے ساتھ اور وہ سارے بچے لے آئے کہ چلو کھانا ملے گا ہو سکتا ہے نا وہ اس دن اپنے والد سے پوچھیں کہ با جی آج کی گئے اچھ بڑا گوشت کے لبد ہے اور پھر وہ ان کو زیادہ سریکہ بھی رہ جاتا جب بھوک زیادہ ستا ہے تو سریکہ بھی زیادہ ہی آگیا وہ کئی دفعوں اس طرح کھاتے ہیں کہ بال لوگ رستے بھی اب با جی آج کیے اتنا گوشت ہو سکتا ہے وہ غریب باپ روئی پڑے کہ پتر تو راج راجی کھا آج مزور دا ملاد شریف تو پھر ملاد میں روحانیہ تو اور طرح کی پیدا ہوتا میں نے نہیں کبھی دیکھا کسی کے بیٹے کا ملیمہ ہوتا وہ شابروں میں چھت سے پھینکتا ہو میں نے نہیں دیکھا کسی نے اپنے گھر میں دعوت کی اور چھت سے چھت سے چھت پھینکتا ہو تم تو اسے امام حسین کے نام کا لنگر کہہ رہے داتا صاحب کے نام کا لنگر کہہ رہے تم نے تو اسے منصور کیا حضور کے ملاد کے ساتھ چھتوں سے پھینک رہے یہ کیا انداز تھا کچھ تھوڑی سی میں نے غریب درمے آنکھ ہو لیا بڑی پیپاری چاول لائے تو بڑے پیارے تھے ایک دفعہ پکے تو اممہ کہنے لگی اس دفعہ چاول بڑے ہوندہ لائے دوسری دفعہ پکے تو چاول اور پکائے والدہ نہیں والدہ صاحب فرمان لگے چاول کے تیری جڑے اوندن پکائے ساں تو میری اممہ نے کہنے لگی وہ چاول بڑے پیارے تھے میں نے سوال دی ہے دس محرم کو امام شاید کے نام کی دیکھتے ہیں اچھی چیز ہے اللہ کے رستے میں دینی ہے نا پہاری چیز کرتے ہیں اپنے انداز میں محبت پیدا کریں دیکھو اچھے گمان سے محبت پیدا ہوتی ہے لوگوں کے بارے میں اچھا سوچنا شروع کریں کبھی کوئی تلخی کر بھی جائیں تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے بچارہ ٹیمشن میں ہوئی اس کے لئے دعا کیوں نہیں کر دیا ہمارے ملک میں اس وقت جو بیماری زیادہ پھیلتی ہے وہ دپریشن کی بیماری ہے تینشن کی بیماری ہے یہ بڑا کب پھیلتی ہے جب لوگ موبائل کو وقت دیتے ہیں اپنوں کو وقت نہیں دیتے ہیں جب زندگی مشینی ہو جائے نا مشینی لائف مشینی ہو جائے پھر نفسیات کے مسائل پڑتی ہے جب لوگوں کے ہاتھوں میں تصویح کی جگہ موبائل آ جائے اور مسلح نہ رہے اور دعا کا رشتہ نہ رہے اور عبادت کا تعلق نہ رہے پھر انسان پر آسابی دباؤ بڑھ جاتا ہے ہمیں اپنے مسلح کی طرف دروشریف کی طرف عبادت کی طرف لوٹنا چاہیے آخری بات کرتا ہوں آج اس موسم میں آپ کی خدمت میں کچھ غورہ بار ہمارے پاس لوگ خانکائی آج میں سمجھ کے کوئی اچھا آج میں سمجھ کے بعضوں کا دعا کی نیجت سے آتے ہیں کہ آپ دعا کر دیں یہ مشکل ہے لیکن کئی دفعہ ہم کی تکلیفیں سنکے نہ کلیجہ پھٹتا ہے یہاں کوئی ایسا سبب مدھو کہ کچھ سلسلہ ان لوگوں کا بان جائے میں عرض کروں گا ان لوگوں سے جو تھوڑی سے اللہ میں ایک انجائش کی ہے وہ اپنے اردگر تھوڑا سا خیال کریں اپنے معلوم میں اپنے علاقوں میں خود سے کریں خود سے توجہ دیں عزت نفس کے ساتھ لیکن یاد رکھنا جب اللہ تعالیٰ کسی کے معلومے سے غریب کا حصہ رکھتا ہے تو معنی ہی ہوتا ہے کہ آپ اسے اور نواز نہ چاہتا ہے اپنے ہاتھ سے اپنی اطبیعت کے مطابق کریں لیکن اللہ اششوئی کی ضرورت ہے لوگوں کو حاجت ہے کچھ ان کا مرسیحہ بنا کچھ تھوڑی تھوڑی دیکھو جو بچہ چھہہزار والی فیز دے کے سکول میں پڑتا ہے اس کا بھی ٹیلٹ ہوتا ہے لیکن جو بس کے پیچھے گرمیوں میں پانی کا کلت لے کے بھانتا ہے وہ بھی کوئی کند ذہن نہیں ہوتا لیکن اس کے اببا کے پاس نہ داخلے کے پیسے پڑھنی ہوتا ہے تھوڑی تھوڑی توجہ بڑھائیں گے ہم نظر کریں گے تو ہمیں معصول سوگا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے ہمارے سبب سے رحمت والا معاملہ کر دیا ہے اللہ تعالی احتمام کرنے والوں کی اس کوشش کو قبول کریں